موسیقی اسے گا کر پریکٹس کر سکتے ہیں اپنے ووکلز کی بھی اپنی پلینگ کی بھی اور اپنی فنگرز کی بھی تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پک کو اپنے فنگرز کی اندر کس طریقے سے ہولڈ کیا جاتا ہے اور یہ ایکسرسائیز جو ہے بہت انٹرسٹنگ سی ہونے والی ہے کیونکہ یہ جو گانا ہے انجانے یہ سچنگ بینڈ کا گانا ہے جو میں اس ایکسرسائیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا لانسٹ کے جو میں نے آپ کو تین کارڈ بتایا تھے اے میجر ڈی میجر اور جی میجر ایک کارڈ کو میں نے اور پلس کیا ہے وہ ہے ای میجر یہ ٹوٹلی میجر میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں تاکہ سارے میجر کارڈز وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائیں مائنر کارڈز کی طرف بھی ہم آئیں گے وہ آنے والے لیسنوں میں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں گے فی الحال ابھی ہم جو ہیں میجر کارڈز کے اوپر کام کر رہے ہیں بینٹ گانا ہے بہت عزبتس کامپوزیشن ہے تو یہ گانا انشاءاللہ آج ہم کریں گے آپ کے ساتھ مل کر چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ پک ہے اس کو اپنے فنگرز کے اندر ہولڈ کس طریقے سے کیے جاتا ہے ڈیفرنٹ طریقے ہیں میں جس طریقے سے ہولڈ کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کی فنگر ہے آپ نے پک کو یہاں رکھا اور اپنے تھم سے پریس کر لیا آپ اسٹرامنگ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ کو ریلیس کر کر اسٹرامنگ کرتے ہیں مطلب اس طریقے سے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ کو بند کر کر اسٹرامنگ کرتے ہیں like this ٹھیک ہے جی تو بہت سارے لوگ اپنے اپنے سٹائل سے اسٹرامنگ کرتے ہیں میں جو ہوں ہاتھ بند کر کے بھی کرتا ہوں اور ہاتھ کو ریلیس کر کے ہاتھ کھول کے بھی کرتا ہوں دوروں طریقے سے میں جو اسٹرامنگ کرتا ہوں آپ کو جس طرح کنفرٹی بھی لو آپ اس طریقے سے اسٹرامنگ کریں آپ اس کی طریقے سے ایکسرسائز کریں کوئی چیز جو ہے نا کوئی چیز کامپلیکیٹ نہیں ہے کچھ مشکل نہیں ہے آپ نے آرام سے بس پریکٹس کرتے رہے نہیں ہے اور سٹیپ بیسٹیپ آپ کو ساری چیزیں کلیر ہوتی رہیں گے اور ساری چیزیں آ جائیں گے اچھا جی تو اسٹرامنگ جو اس گانے کے اندر ہم یوز کریں گے یہ گانا تھوڑا راک ہے تھوڑا اینجیٹک سا گانا ہے تو اس گانے کے لئے ہم نے سٹرامنگ لی ہے دیکھیں میں آپ کو اور سلو کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جائیں داون داون اپ داون 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 جب آپ اس کو play کریں گے تو کچھ اس طریقے سے ساونڈ کرے گا تو اس طریقے سے کچھ ہی ساونڈ کرے گا جب آپ اس کو ٹیمپو میں لے کر آئیں گے آہس طرح اس طرح اس کی پیکٹس کریں گے اس کی پریکٹس آپ نے بہت آرام سے کرنی ہے ایک دم سے نہیں آئے گا یہ اور ایک دم سے آپ کریے گا بھی نہیں آپ آرام آرام سے اس کی پریکٹس کر رہے ہیں یہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کے ہاتھ پر خود سیٹ ہو جائے گی اور آپ کو خود اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ اسی طریقے سے فلو میں سٹرمنگ کرنے لگیں گے جس طریقے سے میں کر رہا ہوں تو اس طریقے سے اس کی سٹرمنگ ہے گانے کا کہہ طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس گانے میں ہم نے سب سے پہلے لیا ہے اے میجر اس کے بعد ہم نے لیا ہے جی میجر اور پھر لیا ہے دی اور آخر میں اے کارڈ ہے ای ای میجر یہ چاروں میجر کارڈ ہیں اے جی اور ڈی جو کی کارڈ ہیں وہ میں آپ کو پچھلے لیچن میں بتا چکا ہوں ابھی جو میں نے پلس کیا ہے وہ ہے ای میجر ای میجر کی پوزیشن کچھ ایسی ہے آپ نے فرسٹ فنگر رکھنی ہے دی پہ فرسٹ فریٹ انڈیکس فنگر دی اچھا آپ کی جو میڈل فنگر ہے وہ آپ نے رکھنا ہے سیکنڈ فریٹ اے ٹھیک ہے جی اور آپ کی جو رنگ فنگر ہے اس کو آپ نے رکھنا ہے سیکنڈ فریٹ دی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا بن گیا ای میجر کلیر ہو رہا ہے ڈیاگرام میں آپ کو شو ہو رہا ہوگا آپ ایزی لی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب یہ گانے گا اس کو گایا کس طریقے سے جائے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کی سٹریمیگ میں آپ کو سمجھا دیئے اب آئیے اس کو گاہ لیتے ہیں دیکھا تجھے تو ہوا ہوا میں دیوانا دیکھ کے سا لگا لگا سا کی پرانا ہوئے بے گانے گوں ہوئے انجانے گوں ہوئے بے گانے گوں تو اس طرح سے یہ گانا پلے ہوگا اور سارے کارٹ اسی طریقے سے چلیں گے آگے جو انترہ آئے گا اس میں بھی اسی طریقے سے جو ہے یہ ساری چیزوں کو فالو کیا جائے گا کچھ مشکل نہیں ہے آپ اس کو پلے کریں آپ اس کی پیکٹس کریں اور اس سرمک پر بہت سارے اور بھی گانے آنے والی لیسن میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اس کو پلے کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ اس کو گا سکتے ہیں ابھی جو میں نے آپ کو لاسٹ لیسن میں میجر کارٹس بتایا تھے تو ان کو لے کر میں آگے چلاؤں تاکہ آپ ایک سیریز سے چلیں آپ ایک طریقے سے چلیں کہ جو مطلب میں آپ کو جس طریقے سے سکھا رہا ہوں سٹرپ بے سٹرپ تو آپ کو سارے چیزیں آسانی سے سمجھ میں آتے رہے ان کو سامنے رکھے ہی میں نے آپ کو یہ والا آج کا لیسن بنایا ہے تاکہ جو آپ کو پہلے آپ جو پریکٹس کر رہے ہیں تاکہ آپ کی وہ پریکٹس بھی جو ہے وہ کنٹینیو میں رہے وہ پریکٹس بھی آپ کے زائع نہ ہو کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ پریکٹس کرتے جاتے ہیں دوسرے لیسن پر جاتے ہیں تو پھر اس کی پریکٹس ختم ہوتی جاتی ہے سارے چیزیں اگر آپ پریکٹس میں رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ گٹار پر بہت اچھا ہو جائے گا یہ میری گیرنٹی ہے تو آنے والے لیسن میں ہم اور بات کریں گے ہم اور ان کارٹس کے پر بات کریں گے مائنر کارٹس کے پر بھی بات کریں گے تب تک کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑھے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک ضرور کر دیجئے گا اور انتظار کریں نیکسٹ لیسن کا